موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایلین چینل میں انیس فاطمہ پیش ہے دو پہل خبرنامہ وزریعظم نرندر موڈی نے دریاؤں کے تحفظ کے اقدامات کی ستائش کی ہے انہوں نے ریورس ڈے کے عالمی دن پر مبارک بات دی آل انڈیا ریڈیو پر اپنے من کی بات پروگرام میں خوام سے خطاب کرتے ہوئے وزریعظم نے عالمی ریورس ڈے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دریا محس پانی نہیں ہے بلکہ زندگی دینے والی ماں کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ خدیم زمانے میں عقیدت من افراد ان دریاؤں کے کناروں پر متعدد تہوہار اور تقریبات منعقد کرتے تھے ماہ مکہ آمد کے ساتھ لوگ گنگا یا دیگر دریاؤں کے کنارے پر کلپاواز کرتے ہیں موڈی نے کہا کہ لوگ پہلے زمانے میں نہاتے وقت دریاؤں کے مختلف ناموں کو بھی یاد کرتے تھے وزریعظم نے کہا کہ دریاؤں کو آل انگی سے پاک رکھنا ہر پرد کی ذمہ داری ہے ہندوستان کا مغرب علاقہ خاص طور پر راجستان پانی کے خلط کا شکار ہے اور اکثر خہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ جل جلانی اکادسی کے موقع پر بارش کے پانی کے ہر بون کو اکٹھا کیا جاتا ہے وزیرعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دریاؤں کی صفائی کی کوشش اجتماعی کوشش اور تعاون سے کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ دریاؤں کو صاف رکھنے میں عوامی بیداری اور عوامی تحریک کا بڑا کردار ہے دی کی بات ہو رہی ہے ماں گنگا کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بات کی بہر بھی آپ کا دھیان آکرشت کرنے کا من کرتا ہے بات جب عوامی گنگے کی ہو رہی ہے تو چورور ایک بات پر آپ کا دھیان گیا ہوگا اور ہمارے نوجوانوں کا تو پکا گیا ہوگا آج کل ایک بشیش ای اوکشن ای نینامی چل رہی ہے یہ الیکٹرونک نینامی ان اپہاروں کی ہو رہی ہے جو مجھے سمائے سمائے پر لوگوں نے دیئے ہیں اس نینامی سے جو پیسہ آئے گا وہ نمامی گنگے ابھیان کے لیے ہی سمرپت کیا جاتا ہے آپ جس آتمیہ بھاونہ کے ساتھ مجھے اپہار دیتے ہیں اسی بھاونہ کو یہ ابھیان اور مجبوت کرتا ہے ساتھیوں دیش بھر میں ندیوں کو پنر جیویت کرنے کے لیے پانی کی سوچتہ کے لیے سرکار اور سماج سے بھی سنگٹھن نیرنتر کچھ نکچ کرتے رہتے ہیں آج سے نہیں دسکوں سے یہ چلتا رہتا ہے کچھ لوگ تو ایسے کاموں کے لیے اپنے آپ کو سمرپت کر چکے ہوتے ہیں اور یہی پرمپرا یہی پریا یہی آستھا ہماری ندیوں کو بچائے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے کسی بھی کونے سے جب ایسی خبریں میرے کان پہ آتی ہیں ایسے کام کرنے والوں کے پرتی ایک بڑا آدر کا بھاو میرے من میں جگتا ہے اور میرا بھی من کرتا ہے وہ باتیں آپ کو بتاؤں آپ دیکھیں تمیل نادو کے بیلور ات تیروانہ ملائی جیلے کا ایک ادھارن دینا چاہتا یہاں ایک ندی بہتی ہے ناغہ ندی اب یہ ناغہ ندی برسو پہلے سک گئی تھی اس وجہ سے وہاں کا جرطر بھی بہت نیچے چلا گیا تھا لیکن وہاں کی محلہوں نے بڑا اٹھایا کہ وہ اپنی ندی کو پونر جیویت کرے گی پھر کیا تھا شمال مغرب اور مغربی وستہ قلیج بنگال سے متصل بنے ساماندری طوفان گلاب نے مغرب قسم دس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پیش قدمی کی ہے اور یہ اب شمال مغرب اور مغربی وستہ قلیج بنگال سے متصل اریشا کی گوپال سے تقریباً دو سو ستر کلومیٹر دور مشرق جنوب مشرق اور اے پی کے کلنگا پٹنم کے مشرق سے تقریباً تین سو تیس کلومیٹر کی دوری پر بنا ہوا ہے جس کا اثر ریاست لنگانہ پر بھی پڑ سکتا ہے جس سے تیز تاوسط بارش کا امکان جتایا گیا ہے شہر عدباد کے علاوہ مضافاتی علاقوں میں گزشتہ رات اچانک دو گھنٹوں تک دھوان دھار مزالہ دھار بارش ہوئی ہے جس سے شہر کے مختلف علاقے جیلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں موسارمباق بریج کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹرافک مسائل پیدا ہو گئے ہیں جی ایچ ایم سی کا امرجنسی عملہ پانی کی نکاسی میں اور پلس کو ٹرافک بحال کرنے میں مصروف دیکھا گیا کئی علاقوں میں برخی منخطہ ہو جانے کی بھی شکایتیں وصول ہوئی ہیں کئی مخامات پر درخت ٹوٹ کر سڑکوں پر گر گئے ہیں سب سے زیادہ منیکونڈا میں 88.8 ملیمیٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ شیخ پیٹ میں 64.5 ملیمیٹر گوتم نگر میں 63.8 ملیمیٹر ناچارہ میں 7.8 ملیمیٹر خواجہ گڑا میں 55.3 ملیمیٹر آسمانگر میں 46.8 ملیمیٹر رولی چوکی میں 43.8 ملیمیٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے موسیلہ دھار بارش کو دیکھتے ہوئے موسیلہ مباغ کا بریج عوام کے لیے بند کر دیا گیا اور ٹرافک کا رخ بھی مور دیا گیا ہے کنکوٹھی کے علاقے میں درخت گرنے کے سبب ٹرافک کا رخ بگل کنٹا کے سمت مور دیا گیا اس کے علاوہ ہائی ٹیک سٹی گچی بولی سے ٹولی چوکی مہدی پٹنا مانے والی ٹرافک کا بھی روخ مور دیا گیا تھا ٹولی چوکی کے پاس پلائی اوور بریج کے تعمیر کی سبب سڑکوں پر گھنٹوں گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا امبر پیٹ کے مختلف علاقوں میں بھی زیادہ بارش ہوئی ہے جی اے چمسی نے عوام کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا ہے اور ساتھی پانی کے جمع ہونے کی صورت میں امرجنسی ہلپ لائن سے رابطہ پائدہ کرنے کا مشورہ دیا ہے محکوم موسمیات نے بتایا کہ انتیس سپٹمبر تک بیشتر ازلہ میں بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے پرانے شہر کے علاقوں بہادر پرا کشن باغ طلاب کٹا حافظ بابا نگر بندلہ گڑا اتاپور اور راجندر نگر کے کئی سڑکوں پر بھی پانی جمع ہو گیا بائیں بازو کی دہشت گرزی سے متاثرہ ریاستوں کا اجلاس اتوار کے روز منقض ہوا دہلی کے وگیان بھون میں مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ کے صدارت میں منقض ہونے والے کانفرنس میں بائیں بازو کے انتہا پسندی سے متاثر دس ریاستوں نے شرکت کی تلنگانہ اور اے پی کے علاوہ چھتیزگر اورشاہ جھارکھن مدیہ پردیش مہاراشرہ بیہار اتر پردیش اور مغربی بنگال کے خائدین موجود تھے اجلاس میں تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشی خرراہوں نے شرکت کی تاہم اے پی کے سی ایم ویس جگن مہن ریڈی نے خرابی سہد کے باعث اپنا دہلی کا دورہ منسوخ کر دیا ہے اے پی کے وزیر داخلہ ایم سو چاریتہ نے اس میں حصہ لیا اس موقع پر شرکہ نے ریاستوں میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کی موجودہ صورتحال اور کیے جانے والے ترقیاتی پروگراموں کو بیان کیا وزیر خزانہ حریش راہوں نے کہا کہ چاکالی ایلمہ کی یوم پیدائش تقاربات کا سرکاری طور پر احتمام باعث فقر ہے وزیر حریش راہوں نے چاکالی ایلمہ کی یوم پیدائش کی موقع پر زلے سدھی پیٹ میں ایلمہ کی مجسمے پر پھول پیش کرتے ہوئے بھرپور قراج پیش کیا اس موقع پر ہر حریش راہوں نے کہا کہ تمام سرکاری دفاتر میں چاکالی ایلمہ کی یوم پیدائش تقاربات کا احتمام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایلمہ کی تحریک جذبے کو مثالی بنا کر ہی تشکیل تلنگانہ کا خواب پورا کیا گیا سدر ریاستی بی جی پی ورکن پارلمنٹ بی سنجینی وزیر اعلیٰ کے چندرشی خرا کو کھلا مکتوب لکھتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بی سی بندو سکیم شروع کرتے ہوئے ریاست بھر کے بی سی طبقے کو دلد طبقے کی طرح دس لاکھ روپیے دینے کے اقدامات کریں بی سنجینے پتائے کہ یہ کل دلد بندو کو ریاست بھر میں روبائے ملانے اور بی سی بندو کو لاغو کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکشہ کریں گے واضح رہے کہ صدر ریاست بی جپی ورکن پارلمنٹ بی سنجین گزشتہ ایک ماہ سے پرجہ سنگرام یاترہ کر رہے ہیں ان کی یاترہ آج تیس میں روز میں داخل ہو گئی ٹی آرس رکن سپورس پولیسی سے مطالق بغیر معلومات کے حکومت اور وزیر آلہ کے چندر شکر رہو پر بے بنیاد الزامات آیت کر رہے ہیں جبکہ وزیر آلہ کے چندر شکر رہو نے سپورس پولیسی مرتب کرتے ہوئے تعلیمی اور معاشی شعبے میں کھلاریوں کے لیے دو فیصد تتین فیصد متحفظات مختص کیے اس کے علاوہ تین کروڑ کی لاغت سے ہر زلے میں انڈور سٹیڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے جس کا آغاز گجویل سریسلہ اور آرمور سے شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا ہر زلے میں ایک سٹیڈیم پانچ کروڑ کی لاغت سے تعمیر کرنے کے سلسلے میں جیو جاری کر دیا گیا ہے اس کے باوجود رگھون اندن ملین مارچ کر لیں آپ بلین مارچ کر لیں اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے دوپیر خبرنامے میں فلحال اتنا اینن پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے رہی اینن چینل اللہ حبس موسیقی موسیقی